سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں تھوڑا لیٹ اٹھا تھا نماز بھی جا چکی تھی میرے سے بس کیونکہ رات کو میں کام کر رہا تھا ہے بلوگ ایڈٹ کر رہا تھا تو میں لیٹ سوئے ہوں تو بس ابھی اٹھا ہوں اور ناشتہ وغیرہ بھی نہیں کیا تقریباً تین ہو چکے ہیں تو ناشتہ وغیرہ بنوانے کے لیے دیا ہے ناشتہ بن رہا ہوگا کوئی بھی کرتے ہیں بلوگا وغیرہ میں نے کہا پودو کو بھی دیکھ لوں کیونکہ اس دن میں نے وہ بنایا تھا تو آج سارا گند ہو گیا میرے خان میں رات کو بارش ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کیا تو سارا گند ہو گیا تو کرتے ہیں ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد تمہارے چاچہ آ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے جانا ہے اور سرائڈنگ کیلئے آج ہم لوگوں نے اور سرائڈنگ کرنی ہے تو گوڑے چھوڑے ہم لوگوں نے نکالیں گے اور اس سے ہم لوگ پورس رائڈنگ کریں گے تو آج ہم لوگ جائیں گے بس چاچہ آتی ہوں گے جتنے دیر میں میں ناشتہ کر لوں آپ دیکھ سکتے ہیں سارا گند ہو گیا یہ اس اس والے پیڑ نے نا اپنے پتے سارے نچے گرائے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اور ادھر نا ادھر نا میں نے مولیاں لگائی تھی یہ اب بڑی ہوں گی اور پھر ہم لوگ کھائیں گے ادھر ہم میں نے لگائی تھی مولیاں اور ادھر میں نے پتہ نہیں کس چیز کی بیٹ لگائے تھے اور ادھر بھی میں نے لگائی تھی مولیاں اس جگہ پہ میں نے کوئی چیز پھینکی تھی اس جگہ پہ پتہ نہیں مجھے چیز کی بینچ امی نے دیا تھے تو میں نے وہ ہی پھینکی بس جاتے ہیں ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں پھر چاچہ آ جائیں گے پھر ٹائم نہیں ملے گا ناشتہ کبھی ٹائم نہیں ملے گا بس جاتے ہیں ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں برگر ہی ہوگا میں نے کہا تھا برگر ہی رکھاتے ہی تھی دیر میں چاچہ آ جائیں گے اور پھر ہم لوگ نکلتے ہیں اور سرائیڈی کے لیے ہنجی تو آج صرف میں اور بابا ہی جا رہے ہیں کیونکہ چاچہ کو ہمارے ایک ضروری کام پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے آج وہ نہیں آئے مذہب کا ان کو ایک ضروری کام تھا تو ان کے میمان آ رہے تھے تو آج وہ نہیں آئے تو پھر بابا نے کہا چلو ہم لوگ جاتے ہیں پھر ہم لوگ انہیں اپنی گاڑی نکالی اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کیونکہ ہمارے استاد یہ ہمارا ویٹ کر رہے تھے جو ہمارے ٹیچر ہیں استاد ہیں جو ہمیں اسے خاتنے ہیں تو وہ ویٹ کر رہے تھے تو پھر اچھی بات نہیں ہے تو ہم نے کہا چلو پھر ہم جاتے ہیں اور ویسی بھی آپ کو پتہ ہے کہ سردی ہیں دن چھوٹے ہیں پتہ ہی لگتا راتیں بڑی ہو گئی ہیں اور جو ہے نا مطلب دن بہت چھوٹے ہیں پتہ ہی لگتا تو بہتا تو رات ہوئی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے گرمی بیسٹ بیسٹ ہیں جو جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ آرام سکون سے بہتا گرمی ہے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں دن لمحے ہوتے ہیں راتیں چھوٹے ہوتی ہیں تو بس پھر ہم میں نے جلتی جلتی سے بوٹ سوٹ پہ رہا پہنے جاکٹ پہنی تو انتظار کر رہے تھے بھر وہ شکر اللہ نے فون کر کے بتا ہے یا لیٹ ہم نہیں ہوئ تو تھوڑا سو گئے تھے بھر پہنچ گئے ہیں ہم لوگ تو وہ بس اب دیکھیں استاد ہمارا ویٹ بھی کر رہے ہیں تو بس ہم لوگ نے بس جلتی جلتی پہنچنے والی کی ہے اور شکرہ ٹائم پہ پہنچ گئے تھے ان لوگوں نے گوڑوں کے پر ابھی بس اتیار کیے ہوئے تھے گوڑیاں مطلب ریڈی ٹو گو تھے گوڑے جانے کے لیے تیار تھے تو بس سلام دو ہم لوگوں نے کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بلکل گوڑے دو ریڈی میں ایک بلیک اور ایک وائ تو ہم لوگوں نے اسلام ہوگا رہے ہیں مجھے اور دیکھیں جہاں یہ ادھر سے جائیں گے ادھر سے شارٹ کٹ مزای ہے جو دو 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 موسیقی موسیقی خواب ہو گیا تھا ایک دم جو ہے نا مدلہ تھوڑا سا بگڑ گیا تھا ادھر شاکی گوڑا پھر آئے ہیں انہوں نے پکڑیا تھوڑا سا ملتو سا ملتو سا ملتو سا ملتو سا ملتو موسیقی 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 تو ہم لوگ گئے تھے ابو کے ساتھ ابو نے گھوڑا سواری کیے کیونکہ ٹائم چھوٹ تھا سردیا تھی دین چھوٹے ہیں تو ابو نے کیے ابھی ہم لوگ تھا کھار کے بیٹھ گئے ہیں اور ابھی اس کے بعد ہم لوگ گھر جائیں گے کیونکہ ہم لوگ بہت تھک گئے تھے فائنلی ہم لوگ آگئے ہیں تھک آر کے ادھر میں بہت تھک گیا تھا کیونکہ ہم لوگ چلے تھے مطلب بیس منٹ پھر آگئے ہمارا ٹریک تھا مطلب پٹی تھی یہاں پہ ہم لوگ گھوڑے چھوڑے جوڑے دھوڑاتے ہیں گھوڑوں کو جوڑا ہم لوگ یہاں پہ ٹرین ہوتے ہیں تو آج ابو نہیں کیا کیونکہ بس میں نے پھکایا آدھے گھنٹے کا ٹائمز ہے اس کے بعد گھوڑوں کو ریسپی دینا ہوتا ہے تو ہم لوگ گھا رہے ہیں بس ہم لوگ ابھی گھا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے بوٹ ادھر پڑے میں جیکٹ میری ادھر پڑی ہوئے یہ دیکھیں آپ وہ پڑے میں میری بوٹ یہ پڑی ہوئے میری جیکٹ کیونکہ یہاں پہ شام کے وقت تھنڈی ہے وہاں چلنی شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ ٹھنڈ تھوڑی شروع ہوگی ہے تو اس لیے نہ ملی جیکٹ پہننی پڑتی ہے نہ پہنٹو آپ کو پتا ہے ابھی میں ٹھیک ہو ہوں بیمار ہو کے اور چینل کو لائک سسکرائب پلیز کر دیے کرو جتنے بندی بھی دیکھتے ہو آہستہ آہستہ مجھے سپورٹ کرو لائک کرو شیئر کرو جب ولوگ دیکھ لیتے ہو اس کے بعد تم لوگ شیئر کر دیا کرو آگے آگے اپنے دوستوں کو جتنے بندی بھی دیکھتے ہو میں آپ لوگوں کے لیے بہت محنت کرتا ہوں آپ کو انہی پہتا پھر بلوگ ایڈیٹنگ پھر ابلوٹنگ پھر بہت محنت لگتی ہے اور میرے پندر سو سسکرائب بھی پورے کر دو چھوٹی سی میں نے آپ کو ایک اپنی وقت کی ہے تو آپ لوگ پندر سو لوگ تو کہتے ہیں ون میلین یہ وہ اور چینل کو لائک سسکرائب بیل آقل کو ضرور پریس کرو اور اب بھی پریس کرو اسی وقت اور ملتے ہیں اگلے ولوگ